دوستو کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا اگر آپ اسے نظم و ضبط اور اصول و ضوابط کے بغیر کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے آپ کا کاروبار نہیں چلے گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سات ایسے بنیادی اصول بتا جائیں گے کہ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے غزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ بزنس کے حوالے سے آپ کو مکمل رہنمائی ملتی رہے نمبر ایک دوستو کامیاب کاروبار کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کا کاروبار لیگل ہو آپ کوئی بھی ایسا اللیگل یا غیر قانونی کام مت کریں جس میں آپ کو آگے جا کر کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے نمبر دو کاروبار کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کا کاروبار دینی لحاظ سے شریح ہو آپ کی کاروبار میں کچھ بھی غیر اخلاقی چیز نہ ہو کچھ بھی ایسا شامل نہ ہو جسے آپ کے رزق میں حلال یا حرام کا شبہ آ جائے کیونکہ دوستو اگر حرام یا غیر اخلاقی کام ہوگا تو آپ لاکھ جتن کر لیں کاروبار میں برکت نہیں ہوگی حرام کا پیسہ جس تیزی سے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے وہ خرش ہو جاتا ہے یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی نمبر تین دوستو کامیاب کاروبار کا تیسرا اور بہت اہم اصول وقت کی پبندی ہے کسی بھی چیز کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اسے وقت دینا لازمی ہوتا ہے دوستو ایک پودے کی مسال ہی لے لیجئے اگر ہم ایک پودہ لگائیں گے اور اسے روزانہ وقت پر پانی نہیں دیں گے تو آہشتہ آہشتہ وہ پودہ سوک جائے گا یہی اصول کاروبار کا ہے اگر آپ اپنے کاروبار کو وقت نہیں دیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب کاروبار نہیں کر سکتے نمبر چار دوستو کامیاب کاروبار کا چوتھا اصول سب سے اہم ہے یہ اصول ہے کنسنٹریشن یعنی فوکس کا آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاروبار شروع کیا چار پانچ ماہ اس پر لگائے اور پھر اسے چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر لیا ایسے لوگ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کامیاب کاروبار کا بنیادی اصول فوکس ہے اگر آپ اپنے کام پر فوکس نہیں کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے نمبر پانچ دوستو کامیاب کاروبار کا پانچواں اصول بہت اہم ہے یہ اصول ہے نو دوستی یاری اگر آپ اپنے کام کی جگہ پر دوستوں کو اکٹھا کریں گے آپ کے پاس روزانہ رش لگا رہے گا آپ کا دوستوں کے ساتھ بات چیت میں وقت کا زیاہ ہوگا اور آپ اپنے کام پر مکمل توجہ نہیں دے سکیں گے اور ایسے آپ کے گاہک بھی ڈسٹرب ہوں گے اس لئے اگر آپ کامیاب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں سے ملاقات کا ایک وقت اور جگہ مقرر کر لیں انہیں کبھی بھی اپنے کام کی جگہ پر مت بلائیں یہ کامیاب کاروبار کا ایک سنہری اصول ہے نمبر چھے دوستو چھتا اصول بہت اہم ہے اپنے کاروبار کی بنیادی انویسٹمنٹ کو کبھی بھی استعمال مت کریں یعنی جتنی انویسٹمنٹ سے آپ نے کاروبار شروع کیا ہے اس انویسٹمنٹ کے منافع کو استعمال کریں اپنے کاروبار کو گروہ کرنے کے لیے مسال کے طور پر آپ نے دو لاکھ انویسٹ کیا ہے تین لاکھ کما لیا ہے اب آپ ایک لاکھ منافع کو ہی استعمال کریں نہ کہ دو لاکھ بنیادی انویسٹمنٹ کو اس طرح آپ کاروبار کو اچھی طرح مینج بھی کر لیں گے اور یہ بھی اندازہ رہے گا کہ بچت کیا ہو رہی ہے نمبر سات دوستو ساتوہ اور آخری اصول بھی بہت اہم ہے کبھی بھی پارٹنرشپ پر کاروبار مت کیجئے 99 فیصد کاروبار پارٹنرشپ کی وجہ سے ہی فلوپ ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ چھوٹا کاروبار کر لیں لیکن اپنا کریں دوستو آج کی ویڈیو میں جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ کسی بھی کاروبار کو شروع کرتے ہیں اور ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقین جانئے ایک دن کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی موسیقی